نکلیس دوم روس کا آخری زار تھا اس کے بعد روس میں رومنوف سلطنت کا تین سو سالہ اقتدار ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا وہ پارا صفت انسان تھا پل میں طولہ پل میں ماشا غلط فیصلوں میں اس سے بڑا ماہر کوئی نہیں تھا اس کا ہر فیصلہ غلط نکلتا تھا اور وہ پچھلے فیصلے کا ریکارڈ توڑ دیتا تھا اٹھارت سو چورانوے میں زار بنا زار بنتے ہی جپین کے ساتھ جنگ چھیڑ تھی اور اس جنگ نے سلطنت کی بنیادیں ہلا کر رکھتی ملک کا ساتھ بزاری، مہنگائی، غربت، بیماری اور افرت افریقہ شکار ہوا عبام کے پاس کھانے اور سر چھپانے کی جگہ تک نہ بچی لہٰذا کی طولوں عرض سے سینٹ پیٹرز برگ میں جمع ہو گئے ہزاروں لوگ ونٹر پیلس کے سامنے بیٹھے تھے اور ایک آواز میں دوہائیاں دے رہے تھے بادشاہ کو یہ آوازیں بری لگی اور اس نے فوج کو انہیں اٹھانے کا حکم دیا فوج نے کوشش کی لوگ کابو نہ آئے تو گولی چلا دی گئی دوہزار لوگ مارے گئے یہ پانچ جنوری انیس سو پانچ اتوار کا دن تھا یہ دن تاریخ میں آج بھی بلڈی سنڈے کہلاتا ہے پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو روس کی فوج میں لڑنے کی سکت نہیں تھی جنرلز نے اسے سمجھایا ہمیں جنگ سے بچنا چاہیے لیکن اس کا خیال تھا اللہ تعالیٰ نے اسے خصوصی صفات سے نواز رکھا ہے وہ یہ جنگ جیت جائے گا فوج نے مزید سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے خود کو کمانڈر انچیف ڈیکلیر کر کے فوج کی انان اپنے ہاتھ میں لے لی اس کی ماں ملکہ ماریا سمجھدار اور جہاندیدہ خاتون تھی اس نے اسے سمجھایا بیٹا فوج کی کمان اگر کسی جنرل کے ہاتھ میں ہوگی تو شکست کا ملبہ اس پر گرے گا لیکن اگر تم کمانڈر کی حیثیت سے ہار گئے تو یہ زار اور روس کی شکست ہوگی اور تمہاری سلطنت ختم ہو جائے گی ملکہ ماریا کی دلیل حقیقی اور مشورہ شاندار تھا لیکن جب قدرت کسی کی مت مارتی ہے تو پھر اسے سامنے پڑی چیزیں بھی دکھائی نہیں دیتی نکلس دوم نے اپنی ماں کا مشورہ بھی مسترد کر دیا اور خود کو کمانڈر انچیف ڈیکلیر کر کے فوج کے ساتھ محاذ پر چلا گیا وہ دو سال دارالحکومت سے دور محاذ جنگ پر رہا اس دوران زار کے تمام اختیارات ملکہ الیکزینڈرا اور ملکہ کا پیر راسپوٹین استعمال کرتا رہا اور یوں زار محاذ اور دارالحکومت دونوں ہار گیا اسے جنگ میں شکست ہوئی اور مادر ملکہ کی پیشنگوئی کے این مطابق یہ شکست زار اور سلطنت دونوں کی شکست سمجھی گئی پورا ملک اس کے خلاف سراپہ احتجاج ہوا کسان مزدور اور فیکٹری ورکرز محل کے سامنے جمع ہوئے اور سرحدوں کے اندر اور باہر دونوں جگہوں پر زار کا اقتدار ختم ہو گیا نکولس ڈوم خاندان سمیت گرفتار ہوا لینن نے اقتدار سنبھالا اور ایک سال بعد پورے شاہی خاندان کو گولی مار کر پہاڑوں میں دفن کر دیا گیا اور یوں زار کا دور اور خاندان دونوں ختم ہو گئے عمران خان زار نہیں ہے اور پی ٹی آئی بھی روس نہیں ہے یہ تیسری دنیا کے چھوٹے سے ملک کی بیس سال کی اللڑ جوان مقبول سیاسی جماعت ہے اور عمران خان اس جماعت کے سربراہ ہیں مگر یہ جماعت اور یہ لیڈر بدقسمتی سے روس اور آخری زار بنتے چلے جا رہے ہیں میں بات آگے بڑھانے سے قبل یہ اعتراف بھی کرتا چلوں کہ عمران خان اس وقت واقعی مقبولیت کی ماؤنٹ ایوریس پر بیٹھے ہیں اور اگر آج الیکشن ہو جائیں تو یہ ماضی سے زیادہ سیٹوں کے ساتھ اقتدار میں واپس آئیں گے لیکن سوال یہ ہے یہ ساڑھے تین سال کی انتہائی خراب پرفارمنس کے باوجود اتنے مقبول کیوں ہیں اس کی چار وجوہات ہیں پہلی وجہ سوشل میڈیا ہے یہ ایک نیا میڈیم ہے اور عمران خان نے اسے دل و جان سے استعمال کیا یہ شخص بیانیاں بنانے اس میں سے نیا بیانیاں نکالنے اور پرانے بیانیاں کو دفن کر کے ایک نئے بیانیاں کی امارت کھڑی کرنے کا ایکسپرٹ ہے اس فیلڈ میں کوئی دوسرا شخص اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور پی ڈی ایم کی سب سے بڑی خامی متبادل بیانیاں کی کمی ہیں بارہ جماعتیں مل کر بھی عمران خان کے بیانیاں بنانے کی صلاحیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ ایک بڑی حقیقت ہے یہ لوگ آج بھی توشہ خانہ میں فسے ہوئے ہیں جبکہ عمران خان ایمن الزواہری تک جا پہنچا ہے اور پورا سسٹم مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہا کیوں؟ کیونکہ سوشل میڈیا کی تلوار عمران خان کے ہاتھ میں ہے اور یہ اسے شاندار طریق اسے استعمال کر رہا ہے یہ بیانیاں بناتا ہے اور اسے سوشل میڈیا کے ذریعے ہر پاکستانی کے ذہن میں اتار دیتا ہے دوسری وجہ ریٹائر سرکاری افسر ہیں افسر فوجی ہو یا سیول ملک کے زیادہ تر ریٹائر سرکاری افسر عمران خان کو پسند کرتے ہیں یہ لوگ سسٹم کی خامیوں سے واقف ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس پرسودہ سسٹم کو بریک کرنے کے لیے سسٹم سے بڑا اور زدی شخص چاہیے عمران خان میں انہیں یہ خوبی نظر آتی ہے اور یہ اسے کھل کر سپورٹ کر رہے ہیں تیسری وجہ اوورسیز پاکستانی ہیں ملک سے باہر نبے فیصد پاکستانی عمران خان کو پسند کرتے ہیں یہ لوگ اچھے اور صاف سترے معاشروں میں بیٹھے ہیں عمران خان نے بڑی مہارت سے ان معاشروں کی بات کر کر کے ان کے دل محلیے ہیں اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف عمران خان ہی پاکستان کو کینیڈا، امریکہ، جرمنی اور جپان بنا سکتا ہے چنانچہ یہ لوگ اسے رقم بھی دیتے ہیں اور اس کے لیے نعرے بھی لگاتے ہیں اور چوتھی وجہ نوجوان لوگ ہیں ملک کی چونسٹھ فیصد آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے اور یہ لوگ بدقسمتی سے متعلق کرتے ہیں اور نہ ہی ان میں تجزیہ کی صلاحیت ہے سوشل میڈیا ان کا واحد سورس آف انفرمیشن ہے اور یہ لوگ سوشل میڈیا کی ہر بات کو خواسرے سے موجود ہی نہ ہو سچ مان لیتے ہیں عمران خان نوجوانوں کی اس خامی سے واقف ہیں اور یہ سے کھل کر استعمال کرتے ہیں اور ان چار چیزوں نے مل کر عمران خان کو ملک کا مقبول ترین لیڈر بنا دیا ہے عمران خان لیڈر ہیں لیکن یہ بیق وقت قومی اسیمبلی کے نو حلقوں میں زمنی الیکشن کے امیدوار بن کر نکلس دوم جیسی غلطی کر رہی ہیں یہ سیاست کے آخری زار بننے کی پوری پوری تیاری میں ہیں یہ اگر جیت جاتے ہیں تو ابھی پارٹی ختم ہو جائے گی اور یہ اگر ہار جاتے ہیں تو ابھی ان کی پارٹی نہیں بچے گی کیسے یہ بات سیدھی اور سادھی ہے مثلاً عمران خان کا خیال ہے اگر میں نو حلقوں سے جیت گیا تو حکومت ختم ہو جائے گی یہ خیال سو فیصد غلط ہے سوال یہ ہے یہ حکومت اگر ملک کی تاریخی مہنگائی پنجاب کے زمنی الیکشنز میں شکست ہوں گے اور ہم وہاں اگست نہیں تو ستمبر میں جیت جائیں گے لہٰذا یہ لوگ اگر اس وقت اکتوبر یا نویمبر میں الیکشنز کے بارے میں سوچ بھی رہے ہیں تو ابھی عمران خان سے نو حلقوں میں ہارنے کے بعد یہ کسی صورت حکومت نہیں چھوڑیں گے الیکشن پھر اکتوبر دوہزار تیس میں ہی ہوں گے دوسرا اگر عمران خان نو حلقوں میں جیت جاتے ہیں تو پارٹی کے باقی ایمینیز اور لیڈرز کو محضوس ہوگا پی ٹی آئی میں صرف عمران خان ہی عمران خان ہیں پارٹی میں ہم اور ہماری کوئی حیثیت نہیں اور یہ تاثر انہیں مزید احساس کم تری اور عمران خان کو مزید احساس برتری میں مبتلہ کر دے گا اور یہ احساس ہمیشہ پارٹیوں کو کھا جاتا ہے لہٰذا پارٹی مزید کمزور ہو جائے گی اور اگر اس احساس کے بعد عمران خان باپس بھی آ جاتا ہے تو کیا یہ تمام وزارتیں بھی خود چلائے گا کیونکہ جو لوگ الیکشن نہیں جیت سکتے وہ خود میں وزارت کی اہلیت کیسے پیدا کریں گے اور اگر اس کے برعکس ہو گیا عمران خان تمام نشستیں یا آدھی ہار جاتے ہیں تو کیا اسے عمران خان اور پی ٹی آئی کے شکست فاش نہیں سمجھا جائے گا کیا پارٹی اس کے بعد پارٹی رہ سکے گی اور کیا یہ نکلس دوم ثابت نہیں ہوں گے عمران خان بے شک مقبول ہیں لیکن انہوں نے نکلس دوم کی طرح پورے ملک سے جنگ شروع کر دی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی لڑ رہے ہیں ملک کی تمام سیاسی جماعتوں سے بھی برسرے پیکار ہیں یہ سیول بروکرسی سے بھی ہیڈ آن ہیں بزنس کمیونٹی کو بھی خلاف کر چکے ہیں میڈیا سے بھی متھا لگا بیٹھے ہیں امریکہ چین اور عربوں سے بھی بگاڑ لی ہے اور ان کی پارٹی بھی بری طرح تقسیم ہیں اتنی لڑائیاں تو یونانی دیوتا ہرکیولیز نہیں جیت سکا آپ تو پھر بھی انسان ہیں یہاں سے آپ خود سوچئے کیا آپ اتنی لڑائیاں جیت سکیں گے آپ کس کس کا مقابلہ کریں گے اور اگر آپ جیت بھی گئے تو کیا یہ ملک اس کے بعد چلنے کے قابل رہے گا بہرحال عمران خان یہ الیکشن جیت جائیں یا ہار جائیں یہ اس ملک کے آخری زار ثابت ہوں گے یہ سلطنت کی ایٹ سے ایٹ بجا کر ہی رہیں گے اللہ تعالیٰ کو شاید بائیس کروڑ لوگوں کی کوئی نیکی پسند آگئی اور اس وقت ملک میں عمران خان کے مقابلے میں عمران خان جیسا کوئی شخص موجود نہیں ورنہ اس ملک میں اب تک انیس سو اکتر واپس آ چکا ہوتا انیس سو اکتر میں شیخ مجیبور رحمان اور زلفکار علی بھٹو دو خوفناک مقرر اور خوفناک پاپلر لیڈر آمنے سامنے آگئے تھے اور ان کی مقبولیت کا تعوان پاکستان کو دینا پڑ گیا تھا عمران خان صرف ایک ہی ہے لہٰذا ہمارے پاس اب بھی وقت ہے ہمیں کٹھے بیٹھ جائیں اور ملک کو بچائیں یہ کشتی یوں ملہ کے بغیر زیادہ وقت نہیں نکال سکے گی